جی سلام علیکم والیکم سلام ورحمت اللہ وبرکاتہ کون ہے آپ مجھے میسج بار بار کر رہے ہیں مجھے بتائیں آپ تعرف کر رہے ہیں انڈیا کہاں کہاں سے ہیں میں یوپی سے بلاؤں ہوں بریلی سے بریلی سے ماشاءاللہ تو آپ کا اسم شریف کیا ہے جی آپ کا اسم شریف آپ کا نام کیا ہے میرا نام زیشان حسین جی ماشاءاللہ تو کیا مسئلہ کیا آپ کا ڈاک صاحب بکرے کچھ کھائی نہیں رہے ہیں اور کانوں پہ بھی کھنجلی ان کے ہو گئی ہے سب اچھا تو کتنے بکرے کتنے ہیں بکرے ڈاک صاحب میرے پاس سولہ سترہ بکرے ہیں سولہ سترہ اچھا چلیں یہ میری میری جان ٹھیک ہو جائیں گے فکر نہیں کرنا ماشاءاللہ تو اس وقت رات کے آپ کے پاس کتنے بجے ہیں انڈیا میں ڈاک صاحب انڈیا میں ٹیم اور رات دو بجے رہے ہیں رات کے دو بجے ہیں چلیں بسم اللہ آپ میری جان میں اس وقت ایمرجنسی کالز بھی رہ رہا ہوں اور انڈیا سے تو میں آئی لاب ٹو ٹو ٹاک اور خاص طور پر مسلمان بھائیوں کے ساتھ جتنی ہو سکتی ہے میں مدد کرنے کے لئے تیار ہوں اور اسی لئے میں نے ویب سائٹ بھی کر دی ہے اب اس پہ آپ لوگوں کو پہلے مشکل ہوتی تھی نہیں آپ فکر نہ کریں اب بھی آپ کی آسانی کے لئے اور بھی بہت سارے جتنے بھی کالرز ہیں ان کی آسانی کے لئے یہ میرا ہے کہ یاد جتنی بھی ہو سکتی ہے ان کا کر دیں آپ دعاوں میں یاد رکھیں بس آپ فکر نہ کریں میری جان آپ اس طرح کرنا ہے ایک تو جو بھی کوک بھر کے نہیں کھا رہے ان کی نہیں نکل رہی باہر اور کچھ ان کو رغبت سے کھانا نہیں کھاتے جو تو ان کو ان کی بھوک بڑھانے کے لئے ایک سٹومک پاورڈر آپ وہ آپ اگر بنا لیں تو بہت ہی بہتر ہوگا ٹھیک ہے جی جی بنا لیں وہ وہ میری جان آپ اس طرح کریں کوئی سانف لے لیں زیادہ بنوا دوں یا پہلے تھوڑا بناوں بعد میں زیادہ ہی بنانا ہے جان پر زیادہ ہی ہے نا زیادہ ہی ہے تو چلیں میری جان آپ سانف لے لیں کوئی ایک کلو سانف لے لیں جی اور اسی طرح اجوائن جو ہوتی ہے نا وہ لے لیں کوئی آدھا کلو پانچ سو گرام یعنی ٹھیک ہے جی جی آپ لکھیں بسم اللہ بے فکر ہو کے آرام سے آرام آرام سے میں بھی اس وقت میں وہی لگا ہوا تھا اس پہ کام کرنے کہ لوگ جو مجھے بار بار questions کر رہے ہیں نا اس پہ میں نے play list میں ایک faqs یا بار بار سوالات کا ایک الگ سے title بنا دیا ایک play list میں play list بنا لیا گی تو تاکہ لوگ وہ play list میں جائیں اور اس میں لکھیں faqs جو پڑے لکھے ہیں اور جو نہیں ہیں وہ لکھیں بار بار سوالات اور اس کے اندر میں ابھی ایک کبوتروں کا ان کی پرواز زیادہ کرنے کے لیے لوگوں کو دیا دیکھا نا آپ نے جی جی وہ پرواز آپ نے پروگرام دیکھ لیا ہوگا میں تو آپ کے پروگرام دیکھ رہا ہوں تو میری جان آپ نیچے تھوڑا سا comments بھی لکھا کریں نا مجھے پتا چلے کہ وہیں ریلی سے مجھے کون وہاں سے کر رہا ہے مجھے اور میری حوصلہ فضائی بھی ہو جاتی ہے نا ارے صاحب اللہ تعالیٰ کری رہا ہے ماشاءاللہ آپ اتنی قدمت کے کام کر رہا ہے رات میں الحمدللہ الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ بس دعاوں میں یاد رکھیں بس یہ میری جان ابھی قلم کاغذ رکھ لیں اور آپ کو میں ایسا زبردست اس وقت دے رہا ہوں یہ ایسا یاد رکھیں گے یہ صفوف پاؤڈر بھی بن سکتا ہے اور اس کی پھر آپ کو میں بتاتا ہوں کس طرح آپ نے استعمال کیسے کرانا ہے ٹھیک ہے سونف لے لیں ایک کلو ایک کلو سوف ہاں جی اور آدھا کلو اجوائن لے لیں آدھا کلو اجوائن جی جی آدھا کلو اجوائن اور کالی مرچ لے لیں کوئی دو سو گرام کالی مرچ دو سو گرام اور اس میں تھوڑا نمک سہا جو ہوتا ہے نا وہ مل جاتا ہے نا آپ کالا نمک ویری گوڈ وہ آپ تھوڑا سہ زیادہ میں ڈلوانا چاہ رہا ہوں ان کے حازمے میں اور زیادہ وہ وہ کوئی وہ بھی آدھا کلو 500 گرام وہ لے لیں 500 گرام کالا نمک کالا نمک اور ایک ملتی ہے ریوند چینی ریوند چینی دو صاحب وہ تو نہیں میسری ریوند چینی وہ پنسار سے مانگیں گے تو آپ کو مل جائے گی کون سی ریوند چینی بھی کہتے ہیں ریوند چینی بھی کہتے ہیں یہ کوئی آپ لے لیں آدھا کلو اور میٹھا سوڑا لینا ہے میٹھا سوڑا آرام سے مل جاتا ہے نا میٹھا سوڑا آرام سے مل جاتا میری جان آپ نے چار سو گرام میٹھا سوڑا ڈال لیں میٹھا سوڑا چار سو گرام اور چرائتہ ایک ہوتا ہے وہ کڑوی سو چرائتہ یہ بھی پنسار سے مل گا چرائتہ اس کی ہوتی ہیں چھوٹ چھوٹی ٹینیا سی ہوتی ہیں سٹکس ہوتی سٹکس ہوتی ہیں اور ان کو بھی پاورڈر فارم میں بنانا ہے یہ سب کا یہ چرائتہ آپ نے چار سو گرام لے لینا ہے چرائتہ چار سو گرام اور سفید نمک لے لینا وہ بھی آدھا کلو اور سفید زیرہ لے لینا یہ بھی آدھا کلو ہی لے پانچ سو گرام اس سے اگر کوئی بکری بھی ہو نا بکری دودھ دینے والی وہ بکری دودھ بھی بڑھائیں گی ہاں دے سکتے بلکل سب کو دینا ہے اب یہ آپ کو بتاتا ہو نا پھر آپ نے یہ کام کرنا ہے سردیوں میں ہم اس میں سونڈ سونڈ نہیں ہوتی وہ جو سونڈ کو تین سو گرام وہ ڈالتے ہیں اس کا پورڈر ہی بنا کے فارم میں ٹھیک ہے نا یہ میری جان کر لی نا ہے تو اس کو پھر آپ نے یہ شکر مل جائے یا گھڑ مل جائے باقاعدہ اس کے بالز بن جاتے ہیں سارے کو مکس کر لی نا تو ایک وہ ہمارے ہاں تو یہ جو لوکل زبان ہے اس میں پنیاں کہتے ہیں پنی بنا کے دیں پنی اصل میں بالز ہی ہوتی ہے چھوٹ چھوٹے بال پتہ نہیں اب یو بی میں کیا کہتے ہیں آپ کے سمجھ گئے اس کے برابر یا ویسے اگر اس کو پوڈر فارم ہے تو ایک ایک کو آپ نے ہفتے میں دو دفعہ کم از کم دو دفعہ دو مرتبہ آپ نے پانی میں بھی گول کے پلا سکتے ہیں لیکن وہ بڑے خوشی سے کھاتے ہیں اگر ان کو گوڑی یا شکر میں ملا کے چھوٹا سا بال دے کے بنا کے اور گولی بنا دیں گولی کو یہاں پاکستان میں اس کو کہتے ہیں پنی پنیا وہ میز گولی گولیاں بنانی آپ نے ٹھیک ہے گولی بنانی ہے آپ نے اس کا سائز ٹیبل ٹینس والا نہیں ہوتا جو ٹیبل کا بال ہوتا اتنی گولی بنانی ہے ایک ایک بال دینا ہے ان کو آپ نے ویکلی ٹوائس ہوئی ٹھیک ہے ہفتے میں دو دفعہ ضرور دینا ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ ان کی بھوگ بھی بڑھے گی اور اگر خدا نہ خاصتہ کسی کو سٹومک کا کو پرابلم بھی آتا ہے نا تو بد حضمی اس کو ہم بد حضمی کہیں گے نا تو وہ بد حضمی کبھی وہ بھی ٹھیک ہو جاتی ہے انشاءاللہ بد حضمی بھی نہیں رہے گی اور یہ خوب کو بھر کے یہ انشاءاللہ نکال کے نکال لیں گے اور بہترین ہو جائیں گے ٹھیک ہے مری جان یہ آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے مکہ دے سکتا ہاں وہ تو دیں مکہ مکہ سے مراد مکہی ہے نا مکہی تو میری جان اس کے لیے جو ہے نا ان کو فربا کرنے کے لیے قربانی کے اسپیشلی میں نے قربانی کے جانوروں کے لیے بڑے سارے میں نے ونڈے بنا کے دے رکھے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اور سب سے بڑی مزے کی بات مسلمان میرے بھائی جو ہیں جتنی بھی بھائی ہیں وہ تو خیر پسند فرماتے ہی ہیں جو میں قرآن کریم یا حدیث مبارک ایڈ میں دیتا ہوں یہاں تک جو سکھ برادران ہیں ہمارے سکھ وہ بھی کہتے ہیں کہ آپ کی مزہ آتا جو میں آپ دیتے میں نے کہ بابا جو ہمارے نبی جو ہیں وہ سارے رحمت العالمین ہیں وہ سب کے لئے رحمت بنا کے بھی جائے اللہ نے سیمپل سا فارمولا دے دیتا ہوں آپ کے لئے آپ ان کو ایک زبرتس قسم کا ونڈا بنا لیں ہالو ہالو ہاں جی ان کے لئے نا ایک اچھا سا اچھا سا ایک ان کا ونڈا ہی آپ بھی کہیں گے راشن جو ہے ونڈا ہی کہتے ہیں پتہ نہیں آپ UP میں کیا کہتے ہیں ہاں جی ہاں نہیں دو سب یہاں کہتے ہیں مکسر 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 ہر چیز راشن میں ایک ساتھ ہاں تو بس راشن مکسر آپ کو دے رہا ہوں آپ کو ایک ایسا مکسر راشن کا دے رہا ہوں آپ میری جان وہ بنالے کھل بنولا مل جاتی ہے یہ بنولا کی یعنی کٹن سی ملتی ہے چلے مل جائے وہ بھی ٹھیک ہے آپ وہ لے لے کوئی دس کلو آلسی والی کھل لے لے جی دس کلو آلسی والی کھل آج آپ کے ہاں رائس پولش تو نہیں ملتا رائس کا جو چاول کا برادہ مل مل جو اگر وہ بھی چھ کلو وہ ڈال لے آج اور اس طرح آپ کے پاس یہ ویٹ برین جو ہے چوکر ہم اس کو چوکر گند تم کہتے ہیں چوکر مل جاتا تو میری جان وہ آپ نے بیس کلو چوکر ڈال لیں بیس کلو چوکر ٹھیک ہے اور شیرہ ملتا یہ جو ملسس جس کو شوکر کین ملسس کہتے ہیں یہ شیرہ شیرہ جو اس کو راب بھی کہتے ہیں شیرہ بھی کہتے ہیں اور انگلیش میں کہتے ہیں ملسس شوکر کے شیرہ لیں گند شوکر کے ملسس یہ آپ کو تھوڑا سا زیادہ دن کرنا پڑے گا کیونکہ ان کو طاقت ور جب بنانا موٹا تازہ بنانا ہے تو ان کے لئے طاقت کے لئے اور شوق سے کھائیں گے یہ کو 30 لیٹر لینا یہ جب چینی بنانتے ہیں نا گندے سے نکلتا ہے وہ آپ کو شگر مل سے ملے گا کالے سے رنگ کا ہوتا ہے بس ٹھیک وہ لے لیں وہ کو 30 لیٹر 100 کے جی کا بنو رہا رہا ہوں 100 کے جی کا آپ کے لیے 100 کے جی کے لیے 30 لیٹر یہ 100 کے جی بنے گا ٹوٹل آپ کریں گے اب آپ کو بتاؤ گ آپ خود ہی آپ اندازہ لگا لیں گے جب آپ نے یہ بنانا ہے تو جو شیرہ ہے اس کے اندر اس کو فردر کامیاب کرنے کے لیے ہم لوگ تھوڑا یہ کرتے ہیں یوریا خاد لیتے ہیں یوریا خاد یہ چھوڑیں اگر نہیں ہے تو چھوڑ دیں اس کو یہ تھوڑا سا ہو سکتا کہ آپ سے مکس نہ ہو تو نقصان بھی دے جاتا ہے اس لیے یہ نہیں آپ نے کر نا ٹھیک ہے اور اس میں بوسا جو ہوتا ہے نا جو بوسا جو ویٹ کا بوسا وہ باریک اس کو کہتے باریک سٹراؤ ویٹ سٹراؤ بوسا ہی کہتے ہیں اردو میں بھی بیلکل بیانسوں کو موٹا ڈالتے ان کے لیے باریک باریک ہوتا ٹھیک نا وہ میری جان آپ نے وہ لے لینا 30 30 kg 30 ٹھیک ہے 30 30 30 kg اور اس میں آپ نے خردنی نمک کھانے والا نمک ہے ایو ڈین والا ملا ہوا وہ آپ نے 1 kg ڈال لینا 1 kg ڈال لینا اور منرل مکسچر مل جاتا ہے منرل مکسچر نہیں ملے گا کوئی بات نہیں ایک اور ملتا ہے ڈائی کیلشیم فاسفیٹ ڈائی کیلشیم فاسفیٹ ڈائی کیلشیم فاسفیٹ یہ پاورڈر ہوتا ہے فارم میں ملتا ہے یہ جانوروں کو دیتے ہیں ان کی ہڈیاں مضبوط کرنے کے لیے مختلف ناموں سے آئے فاسفورس بھی ہوتی ملتا ہے وہ بھی ایک کلو ڈال دینا ایک کلو ٹھیک ہے میری جان تو یہ کر کے اب اس میں صرف میں نے چونکہ یوریا نکال دی ہے تو آپ نے بھلے جو رائس پولش ہے نا وہ چھے کلو کی بجائے سات کلو کر لیں تاکہ یہ پورا سو بن جائے گا ٹھیک ہے یہ آپ جمع کریں گے تو سو کلو یہ بن جائے گا انشاء اللہ یہ شیرہ ہوتا ہے نا نہیں میں آپ کو بتاتا ہوں اس کو بنانے کا طریقہ یہ بھی تو بتانا ہے نا راشن یہ مکسر جو ہے راشن کو یہ مکس کر لیتے چار چار سو گرام روزانہ دینا شروع کریں آدھا کلو جتنا بھی ہے آدھا کلو کر کے دینا شروع کر دیم بسم ٹھیک ہے نا آدھا آدھا کلو ڈا آدھا پھر آہستہ آہستہ میں ان کے بڑھاؤں گا ان کی آہستہ 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 ٹھیک ہے اور جو ان کا جو جہاں ان کو کھلاتے ہیں ان کے وہ ہے نا برطن سامنے رکھے ہوئے کوئی خورلی ان کو کیا کہتے ہیں آپ لوگ آہستہ 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 اس کے اندر ویسے نمک جو ہوتا ہے نا وہ ضرور رکھنا چاہیے لیکن وہ آہستہ لہوری نمک بولتی ہیں چلے لہوری لہوری لیکن وہ پسا ہوا نمک ہونا چاہیے وہ برطن میں ڈال کے رکھا کریں آہستہ ہماری ڈیلے رکھتے ہیں نی میری جان یہ نہیں کرنا اگر ڈیلے رکھیں نا تو ڈیلے سے یہ ہوتا ہے کہ بیڑ بکریوں کے ڈانت جو ہوتے ہیں وہ جلدی گھز جاتے ہیں یہ یاد رکھیں وہ جلدی گھز جاتے ہیں اس لئے آپ نے یہ نہیں کرنا ٹھیک ہے پسہ ہوا نمک رکھ جتنا نمک کہ ان کا پیاس بھی بڑھے گی ٹھیک ہے میری جان دعاوں میں یاد رکھیں وہ میں آپ بتا رہا ہوں ابھی بتاتا ہوں اس طرح کریں ان کو آپ نے سب کو یہ کریں ایک آپ نے ان کو زیرے جلد یعنی سب کیوٹیکل کہتے ہیں زیرے جلد جلد سکن کو اوپر اکھاڑ کے اٹھا کے نا سکن کے نیچے اس طرح آپ نے انجیکشن لگانی ہے ان کو آئیوو ٹیک کے لگا دیا ہے کون سا ہائی ٹیک چلیں کوئی آپ کے ہاں انڈیا میں مختلف ناموں سے آتے ہیں لیکن یہ ہے کہ ورمک نام کا آئے گا آئیوو ٹیک آتا ہے ہائی ٹیک آگیا آئیو کتنے سیسی کا لگایا تھا پچاس کلو میں ایک احمل لگایا تھا تو ابھی اس طرح کریں جن کے خجلی ہے اگر سمجھتے ہیں کہ اگر ہے ادھر تھوڑی کانوں میں ادھر تو ابھی ایک ایک دفعہ پھر لگا دیں بسم اللہ کر کے ہائی ٹیک اگر آئیو میک مل جائے ورمک مل جائے مختلف ناموں پہ آتے ہیں نا یہ آپ کو یہ ہوتے ہیں انڈو اور ایکٹو پیراسائٹ کے لیے جو اندرونی کرم ہوتے ہیں اور باہر بھی ان کے جو سکن میں کو پرابلم اور دوسرا یہ ہے کہ سپری رکھیں ایک سی ٹی مل جاتا ہے وہاں آپ کے ہاں ٹھیک ہے یہ اگر ان کو کوئی بھی جلد کا کبھی پرابلم آپ کو فیل کریں یا کوئی تھوڑا بہت بھی خجلی سے زخم ہو جائے وہ کر دیں تو اس کے اوپر سی ٹی سی سپری وہ ضرور لگا دینا کون سا سی ٹی سی ٹی 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 سپری ہاں ٹی جو رکھ شاہ کہ یہ ہوتا ہے کلور ٹی 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 سائیکلین کہ ہاں ہائی ٹیک نہیں یہ سپری لگ ہوں یہ نہیں ہائی ٹیک جو ہے وہ وہ بھی بڑی اچھی چیز ہے انجیکشن لگا دیں پھلے وہ میں لیکن پھوٹ سپ کر دوں پھوٹو کھینج کے بیج دیں بھلے دے دیں لیکن میری جان میری بات سن لیں بہتر یہ ہے کہ ان کو سب کو ایک دفعہ ہائی ٹیک کے جو ہیں انجیکشن زیرے جلد دوبارہ سے لگا دیں کوئی فرق نہیں پڑے گا اس سے بہترین ہو جائے گا اس کے انڈو ایکٹو پیرا سائٹس وہ دونوں ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے انشاءاللہ آلہ آئی ٹیک کا انجیکشن کوئی اور سا لے لیں اس کے علاوہ لیں زیادہ بہتر ہے اس کو ہٹائیں اس کی بجائے آپ اس کو کریں ورمیک ورمیک ہاں ورمیک یا آئی وو ٹیک آئی وو ٹیک بھی آئی وو میک بھی ہوتا ہے ایک ورمیک ویسے ہوتا ہے آئی وو میک اس پہ لکھا ہوگا 2% جو 2% والا وہ لگائیں آئی وو میک 2% آئی وو میک 2% ٹھیک یہ میری جان اس پہ وہ ہی ویٹ کے حساب سے 50 کے جی پہ آہ وہ ہوگا کہ باڈی یہ جو ہی میں اپلوڈ کرتا ہوں بس میں ایک حدیث کوٹ کرنی ہے اس کے بعد میں اپلوڈ کر دیتا ہوں ٹھیک ہے بسم اللہ دعاوں میں یاد رکھنا ہے سارے جتنے مسلمان ہیں جتنے اور بھی آپ سب کو میری طرف سے سلام ٹھیک ہے اللہ تعالی آپ کو اپنی حفظ امان میں رکھ اللہ حافظ اس پروگرام کا اختتام اس حدیث مبارک پر کر رہا ہوں ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ 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 مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں یہ میں بخاری اور مسلم سے کوٹ کر رہا ہوں دعا میں یاد رکھیں فیم اللہ پاکستان ہندوستان اور بنگلہ دیش سے کالز جمعہ کے سوا روزانہ صبح گیارہ سے دوپہر ایک بجے تک لی جائیں گی اور یورپ اور بیرون ممالک سے کالز شام چار بجے سے پانچ بجے تک لی جائیں گی ان اوقات پر 0333 5121879 پہ ڈاکٹر اشرف صاحب زادہ سے رابطہ کریں شکریہ